السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ پاکی رحمت سے ہم سب ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے آج میرے ہسپنٹ گروسری کر کے آئے تھے تو آج میں نے منگوائی تھی پالک کیونکہ میری پکوڑوں کے لئے پالک جو تھے وہ ختم ہو چکی تھی تو یہاں پہ میں نے دو زیپر بیک جو تھے یہ فل کر کے رکھ دیئے تھے پالک کے میں نے کہا نیکس ڈمزام تک یہ کافی ہوگی انشاءاللہ اس کے علاوہ یہاں پہ میں ساتھ کے ساتھ پکوڑے بھی بنا رہی تھی اور آج کل پکوڑے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی بارش ہو جاتی ہے موسم اچھا ہو جاتا ہے تو مزے کے لگتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں میں نے بیف نکال کے رکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے اس کو گلانے کے لئے کوکر میں پریشر دینا تھا تو پہلے میں نے پالک کو پریشر دے دیا یہ اچھے سے سوفٹ ہو چکی تھی تو اب میں نے اس کو بلینڈر والے جگ میں ڈال کے تو اچھے سے مطلب بلینڈ کر لینا تھا اور بلکل سوفٹ کرنا تھا اور اس کے بعد جو تھا پھر میں نے اسی کوکر کو واش کر کے تو اس پر میں نے بیف ڈال دیا تھا گلانے کے لئے تاکہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے پھر میں نے اس کوئی بھنائی کر کے تو اس میں میں نے پالک ایڈ کرنی تھی اور آج میں پالک بنا رہی تھی پالک جو ہے وہ صحت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اور گرین پتے والی جتنی بھی مطلب ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ان میں بہت وافر مقدار میں آئرن پایا جاتا ہے تو مطلب یہ ہمیں لینی چاہیے یہ ہمارے مطلب اپنی خوراک میں ہمیں شامل کرنی چاہیے یہ ہماری صحت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں پالک جو ہے وہ بلکل گرینڈ ہو چکی تھی اچھی طرح سے یہاں پر بس میں نے بیف ڈال کے تو یہاں پر اس کو پریشر دے دیا تھا اور یہ اچھے سے سوفٹ ہو چکا تھا جب تو پھر میں نے اس کا پریشر ختم کر کے تو پھر میں نے اس کی اچھی سے بھنائی کر لی تھی اور یہاں پر جو ہے میں ساتھ کے ساتھ لگیا تو باقی جو کام تھے وہ بھی کر رہی تھی کیونکہ افتاری کا ٹائم ہونے والا تھا اور مجھے سارے کام ساتھ کے ساتھ کرنے تھے اس کے علاوہ یہاں پر میں آٹا میں آٹا ڈالا ہوا تھا آٹا کی دو بنانے کے لئے اور میرے ہسپین نے جانا تھا اروٹی لگوانے کے لئے تندور سے تو یہاں پر دیکھیں میں نے جو ہے بھی اچھے سی بھنائی کر لی تھی اس کے بعد میں نے اس میں پالک ایڈ کر دی تھی پالک میں کیونکہ تھوڑا تھوڑا پانی تھا تو میں نے یہ پانی جو ہے وہ بلکل اچھے سے خوش کرنا تھا اور اس کو اچھے سے بھون لینا تھا اس کے بعد جو تھا یہاں پر میرے پکوڑے جو تھے وہ بلکل بن کے ریڈی ہو چکے تھے کیونکہ ساتھ کے ساتھ میں سارے کام کر رہی تھی اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر اب دیکھیں پالک کا پانی جو ہے وہ بلکل خوش کر چکے اور پالک جو ہے بہت مزے کی بن کے رہ رہی تھی اور کھانے میں بھی بہت مزے دار تھی میرا گلہ کافی دنوں سے خراب ہے اور وائس آور کرنے بھی بہت مشکل ہوتی ہے بس دعا کرے اللہ پاک سیعت اتا کرے اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے میں ساتھ کے ساتھ جو ہے مطلب دعی بڑے بنا رہی تھی بچوں کے لیے کیونکہ بچے کہتے ہیں موما دعی بڑے ڈیلی بنایا کرے تو مجھے ڈیلی بنانے ہوتے ہیں ان کے لیے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر میں نے دودھ بنایا تھا آج میرے ایک میں نے کہا تھا کہ روح افزہ والا دودھ بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے تھوڑے سے کیوبز نکال کے ڈال لیتے تاکہ زیادہ تھنڈا نہ ہو تو بس روح افزہ ڈال کے تو میں نے ملک بنا لیا تھا اس کے بعد یہاں پر میں بیٹھی فروٹ کٹ کر لیتی اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ کجوریں رکھی ہوئی تھی میں نے واش کر کے رکھی تھی میرے پاس آج گھر میں جو جو بھی فروٹ تھے وہ میں نے کٹ کر لیے تھے فروٹ چارٹ بنانے کے لیے تو بس یہاں پر مطلب اکیلے بننے کو سارے کام کرنے ہوتے ہیں میں کبھی کبھی میرب کو کہتنی ہوں کہ بیٹے آپ یہ کیمرہ اٹھا موبائل فاور سوڑی سی ویڈیو شوٹ کر دو کیونکہ سارے کام کرنے ہوتی ہیں اور ٹائم پر فری ہونا ہوتا ہے اور یہاں پر میری ہسپین جو ہے میں جب عمرے پہ گئی تھی تو اجوہ کو جھوڑ لائی تھی تو وہاں سے حضرت اس کا انہوں نے آج شیک بنایا تو بیٹے اس کو مکس کر رہے تھے اس کے بعد ہو رہے ہیں اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی یہاں پر ہمارا دستر خان جو ہے بچے دعا کر رہے تھے اس کے بعد جیسے ہم افتاری سے فری ہوئے تو پھر ہم لوگوں کو باہر جانا تھا کیونکہ اسی ٹائم پہ ہم باہر جاتے ہیں جب کچھ بھی لینا ہو افتاری کے بعد جا کے لے کے واپس آتیاں پیرا کے ترابی وغیرہ پڑتے ہیں عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بچے دیکھیں کیسے خوش ہو رہے ہیں جانے کے لیے اور موسم بھی بہت زبردست کرنا ہوا تھا تو بس یہاں پہ بچے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور میں بھی گاڑی میں بیٹھ گئے تھی تو بس یہاں پہ ہم جانے لگے تھے کیونکہ مجھے تھا کہ جو جو سمان بھی لے سکوں گی لے آنگی بس دیلی میں نے اپنے ہسپینٹ سے کہا جیسے جیسے ٹائم ہی لے گا ہم افتاری کے بعد جایا کریں گے کیونکہ صبح کے ٹائم دپیر میں توڑی سی گرمی ہوتی ہے اور جایا بھی نہیں جاتا تو یہاں پہ دیکھیں ہم جو سمان وغیرہ تھا لے کے آ چکے تھے تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیا کیا لے کے آئے تھی سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی میڈیسن دکھاتی ہوں میں اپنے لئے میڈیسن لائی تھی کیونکہ مجھے بہت خانسی بھی ہے اور فیور بھی ہو رہا تھا گلہ بہت خراب تھا آواز ہی نہیں نکل رہی تھی تو بس اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ جو میں نے بریش لیا تھا مطلب وہ کرنے کے لئے بچوں کے بالوں میں کنگی کرنے کے لئے کیونکہ بریش ہمارا خراب ہو گیا تو یہاں پہ میرے ہاتھ دیکھیں کیسے ریڈ ریڈ ہو رہا ہے یہاں پہ میں نے اپنے لئے لپ کلوز لیے تھے ایک پنک کلر میں اور ایک ریڈ کلر میں اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ میں نے برین کے لئے اید کے ڈریس لیے تھے تو یہاں پہ دیکھیں یہ شارٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ وائٹ کلر کی شارٹ ہے سٹف بہت اچھا تھا شارٹس کا بھی اور ساتھ میں یہ جو مطلب شارٹ اور پرینٹ جو تھی اس کا بھی تو اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ دوسری جو تھی میں نے شارٹ اس کی لی تھی بلو کلر میں یہاں پہ دیکھیں یہ بہت پیارا لگ رہا تھا اس کے ساتھ جو ہے تو اب دیکھیں اہرین جو ہے کون سا پسند کرتی ہے اید والدین میں اس کو جو بھی پہناؤں گی پھر وہ میں آپ کے ساتھ ویلوک شیئر کروں گی تو یہاں پر دیکھیں یہ میں نے لائٹ بلو کلر میں شارٹ لی تھی اور یہ ٹائس سٹائل میں بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر فلار بھی بنے ہوئے تھے اور نیچے سے اس کا تھوڑا سا اس طرح سے مطلب ڈیزائن بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کے لیے میں نے ڈارک بلو کلر کی لی تھی پینٹ جو تھی اور اس کے اوپر جو ہے پھر سکائے بلو چھوٹے چھوٹے سٹار بنے ہوئے تھے اور یہ بھی بہت اچھا سٹاف تھا اور بہت زبردست کپڑے مطلب حرین کے لیے مل گئے تھے اس کے علاوہ جو تھے مجھے ایک اور کپڑے پسند آئے تینوں بچیوں کے لیے میں نے لے لیے سیمی تو یہاں پر آنوہ مت کھڑا برش کر رہا تھا کیونکہ نائٹ کا ٹائم تھا میں نے کہا آپ جلدی جلدی برش کر لو اور اس کے بعد آپ نے سونا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے نا یہ تینوں سوٹ مجھے ایک جیسے مل گیا تو تینوں بہنوں کے میں نے سیمی لے لیے بلیک یہاں پر کمیزیں تھی اور ٹراؤزر جو تھے وہ پنک شاکن پنک تھے اور ساتھ میں دوبٹے بھی شاکن پنک تھے اور اوپر کڑائی کیوئی تھی بہت زبردست سے سوٹ تھے کیونکہ اید کے بعد ہماری فیملی میں ایک فنکشن بھی آ رہا ہے تو انشاءاللہ پھر جو بھی ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر وہ اید پہ پہنیں گے یا فنکشن پہ پہنیں گے تو وہ پھر جو بھی ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن یہ بھی بہت اچھا سٹاف اور بہت اچھے مل گئے تھے اور یہاں پہ تینوں بچیاں جو ہیں وہ اپنے اوپر رکھ کے دیکھ رہے ہیں تو امید کرتی ہوں بس آج کا میرا ولوگ جب وہ آپ کو پسند آئے گا میں اپنے ولوگ کا یہیں پہ اینڈ کرنے لگی ہوں ملتے ہیں نیکس نیو ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ